دوستو پتی اور پتی اپنی اپنی فائنلی والوں کے ساتھ میں کورٹ میں طلاق کی فائنل دیت پر کھڑے ہوتے ہیں دوستو لڑکے کا نام دیو رہتا ہے اور لڑکی کا نام سیمرن وہ دونوں اپنی طلاق کی اخری دیت پر کورٹ سے پہنچتے ہیں اور جف صاحب اپنا کورسی پر بیٹھے ہوتے ہیں جف صاحب لڑکے سے پہنچتے ہیں کہ دیو تمہیں طلاق چلیے دیو گولتا ہے ہاں مجھے طلاق چلیے اب جف صاحب جو ہے سیمرن سے پہنچتے ہیں کیا تم کس بات سے سہمت ہو سیمرن بولتی ہے کہ جف صاحب میں سہمت تو ہوں لیکن میری ایک سرط ہے جو آپ ہو سکے تو پوری کر دیجئے جف صاحب بولتے ہیں کہ تمہاری سرط کیا ہے سیمرن بولتی ہے کہ جف صاحب مجھے طلاق سے پہلے ایک رات اپنے پتی کے ساتھ بیٹھانا ہے جف صاحب بہت گفتہ ہو جاتے ہیں یہ سن کر کے اور اڑھر لڑکی کے فیملی والے بھی بہت گفتہ ہو جاتے ہیں اور لڑکی کو بھلا بورا کہنے لگتے ہیں سب ہی جف صاحب بولتے ہیں کہ دیکھو تم لوگوں کو چار سال کا میں نے موقع دیا تھا اب تو تم لوگ سمجھا نہیں پائے اپنی لڑکی کو یہاں کوٹ میں سمجھا کے کیا ثابت کرنا کہتے ہیں میں نے پچھلی طریق کو بھی تم لوگوں کو بولا تھا کہ دیکھو یہ فائنل ڈیٹ ہے اس میں اپنا نیرنے کل لینا کہ تم لوگوں کو کرنا کیا ہے اب تم لوگ نیرنے نہیں کر پا رہے ہو اس لیے میں اب اگلی ڈیٹ جب دوں گا تو میں تم لوگ اگر فیصلہ نہیں کرو گے تو اس کا فیصلہ میں سنا ہی دوں گا اس بار دوستو اب جف صاحب جو تھے وہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ لڑکی جو ہے اگر آت بھی جانا چاہتی ہے اب اس کو کیا کیا جائے جف صاحب من ہی من سوچتے ہیں کہ لو ٹھیک ہے اس کی مانگ ہم پوری کر دیتے ہیں ہو سکتا ہے یہ لوگ پیار سال میں تو ایک ہو نہیں پائیں ہو سکتا ہے یہ مانگ پوری ہونے کے بعد یہ لوگ ٹھیک سے ایک ہو جائے اور ساتھ رہنے لگیں تب ہی جف صاحب کمرن کی یہ مانگ کو مان لیتے ہیں اور بولتے ہیں چھئی سے تمہاری بات ہم مان لیتے ہیں تمہیں یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ تم دیو کے ساتھ ایک رات چکا سکتے ہو دیو کو بولتے ہیں کہ دیو تم کو بھی جانا پلے گا جہاں یہ بلائے گی دیو بولتا ہے اس سے مجھے منجور ہے میں چلا جاؤں گا اب دوستو جف صاحب کورت کو بھی سکت کر دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ کل صوبہ دس بجے سارے کے سارے لوگ کورت میں حاجر ہو جانا اگر تم لوگ فیصلہ نہیں بھی کر پاؤ گے تو کل میں اس کیس کا فیصلہ سنا ہی دیں گے تب ہی دوستو سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں دیو اپنی فیملی والوں کے ساتھ اپنے گھر چلا جاتا ہے اور سمرن اپنے فیملی والوں کے ساتھ اپنے گھر چلی جاتی ہے اب دوستو بولتا کیا ہے سمرن دیو کے پھون کرتی ہے اور ایک ہوتل کا ایڈری ہو جاتی ہے اور بولتی ہے کہ ہم لوگ ہوتل میں ملیں گے ہوتل میں ہی پھہریں گے رات بار دیو بولتا ہے کہ ہوتل میں کیا جیورت تھی سمرن بولتا ہے نہیں میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں ہوتل میں ہی رات بیتانی ہے اب دیو بولتا ہے ٹھیک ہے نہیں بھی بولا لو تمہارے یہ مانگ اب جب صاحب نے جب بولا ہے تو میں پوری جرور کر دوں گا اب اس کے بعد دیو اپنا تیاری بنا کر کے ہوتل پہ پہنچ جاتا ہے اور اندر جب جاتا ہے روم میں تو دیکھتا ہے کہ روم بلکل ہی تھالی پڑا ہوتا ہے ابھی وہ دیو روم میں بیٹھ جاتا ہے اور انتجار کرنے لگتا ہے اپنی پتنی کا جو تو ادھر سمرن جو تھی وہ اپنا تیار ہو کے لال جوڑا پہن کے کھولی طرح سے اچھے سے تیار ہو کے اور ہوتل پہنچ جاتا ہے دیو دیکھتا ہے اس کو لیکن دیو کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو دیکھ کے کہ وہ کس طرح تیار ہو کے یہ کچھ دھیان ہی نہیں دیتا اس بات کا سمرن وہ بہت دورا لگتا ہے وہ آتی ہے دیو کے پاس اور وہ دیکھتا ہے دیو تم مجھے اس طرح سے اگنور کیوں کر رہے ہیں تم ایسے جو نہیں تھے تبہ جوہ تو دیو بولتا ہے کہ دیکھو سمرن تمہاری جو مانگ ہے میں وہ پوری کرنے آیا ہوں اور مجھے خالصو کی کوئی بھو بکواس نہیں کرنے بتاؤ تم کیا چاہتی ہوں مجھ سے کس لیے مجھے یہاں ملنے کے لیے بلایا ہے تبہ سمرن کہتی ہے کہ دیو دیکھو ہماری جب سادی ہوئی تھی کتنا سال سے ہم لوگ اور ہم جیسے پہلی رات بٹائے تو ویسے ہی میں تمہارے ساتھ آج کی رات یہ بتانا چاہتی تبہ دیو بولتا ہے کہ دیکھو میں ایسا کچھ نہیں کروں گا میرا کچھ من نہیں ہے میں صرف رات پر یہاں رہوں گا تمہارے ساتھ اور میں کچھ کرنے والا نہیں ہوں تبہ سمرن بولتی ہے کہ جب صاحب نے یہ فیصلہ سنایا ہے مجھے کہہ میں جا کے بول دوں گی کہ دیو نے میرے حساب سے کچھ نہیں کیا تبہ دیو بولتا ہے خیل ہے اگر تم بولتی ہو جیسا بولو گی میں ویسا کرنے کے لئے تیار ابھی دوستو سمرن بولتی ہے کہ دیو اس سے پہلے جب ہماری تریخ لگی تھی تب میں نے تم کو دیکھا تھا تب تو تم بہت اچھے بھلے بھی دکھ رہے تھے اب تم کو میں دیکھ رہے ہوں تو تم اس نے دبلے پتلے کیسے ہو گئے کیا ہو گیا ہے تم کو دیو بولتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوا ہے تم اپنے کام سے مطلب رکھو اور ادھر ادھر زیادہ دھیان مت دو اب دوستو سمرن جو ہے وہ دیو سے کہتی ہے کہ دیو تم جو ہے بہت بہتل گئے ہو سائل جو ہے تم پہلے ایسے نہیں اب دوستو سمرن جو ہے وہ دیو کی طرف دیکھنے لگتی ہے تیار بھلی نظروں سے دیو جو ہے اپنا چکچا بیٹھا رہتا ہے کوئی مطلب نہیں رہتا ہے سمرن جو ہے دیو کے نجدیک جا کے بیٹھ کے اوپر بیٹھ جاتی ہے بگل سے اس کے اور اس کے قریب جانے لگتی ہے اب دوستو سمرن اس کے بلکل قریب جا کر کے اس سے بات کرنے کی پوچس کرتی ہے لیکن دیو اس کا کوئی رپلائن ہی دیتا ہے وہ چکچا بیٹھا رہتا ہے اور دوستو سمرن اس کے کان میں جا کر کے کہتی ہے کہ میں آج کی رات صرف تمہارے لیے یہاں آئیں ہوں جو من ہو تمہارا وہ میرے ساتھ تم کر سکتے ہو مطلب ہی کسی بھی چیز کیلئے تمہیں کبھی منہ نہیں کروں گی دوستو دیو اس بات کو سن کے نظر انداز کر دیتا ہے ایسا لگ رہا تھا جیسے دیو یہ سب باتیں سن ہی نہ پایا ہو ایسے بیٹھا تھا کوئی ریعت بھی نہیں کر رہا تھا اسے کوئی سر بھی نہیں پال رہا تھا لیکن دوستو دیکھا جائے اگر تو سمرن جو تھی وہ دیو سے بات کرنا چاہتی تھی اور اس کے یہاں قریب جا رہی تھی لیکن دیو کچھ رپلائن ہی کر رہا تھا دیکھا جائے دوستو سمرن جو تھی وہ بڑے رومانٹک مور میں تھی سمرن جو تھی وہ دیو کو گلے سے لگانے کی کوشش کرتی ہے لیکن دیو اس تو گلے سے ہٹا دیتا ہے دیو ہٹاتے ہوئے بولتا ہے کہ دیو کو سمرن تم یہ سب مت کرو میں یہ سب کرنے کے لئے یہاں نہیں آیا ہوں دوستو دیو بولتا ہے سمرن کو کیا تم یہی سب کے لئے جس صاحب سے یہ ٹائم مانگی تھی کہ اگر ایسی بات ہے تو میں تمہارے ساتھ ٹائم نہیں بیتانا چاہتا ہوں بلکل بھی من نہیں ہے تمہارے ساتھ سمبند بنانے گا لیکن سمرن یہ سب بات کا بلکل بھی برا نہیں مانتی ہے اور وہ اسی طرح پیار سے اس سے بات کرتی رہتی ہے اور پاہ جانے کی کوشش کرتی رہتی ہے ایسا لگ رہا تھا دوستو جیسے کہ سمرن کچھ اور ہی سوچ کے اس کے پاس یہ ہوتل میں آئی ہے دوستو سمرن دیو کو بولتا ہے کہ دیو دیکھو ابھی بھی ہمارا طلاق ہوا نہیں ہے میں آج بھی تمہاری پتنی ہوں میرا پورا کا پورا حق ہے تمہارے اوپر اور میرا جو من کرے وہ میں کر سکتی ہوں اب دوستو دیو بہت گفتے میں آ جاتا ہے اور سمرن سے بولتا ہے کہ آج بھی تم چاہتی کیا ہو جو بات ہے مجھے ساپ ساپ بتاؤ ایسے گھما پھر آکے بات کو بتانے کی کوشش مت کرو سیدھے سیدھے بتاؤ کیا بات ہے تو سمرن بولتی ہے کہ دیو ان چار سالوں سے ہم لوگ دور ہیں کہ ان چار سالوں میں تمہیں میری بلکل بھی یاد نہیں آئی مجھ سے ملنے کا جرہ بھی تمہارا من نہیں کیا دوستو سمرن جب یہ دیو کو بات بولتی ہے تو دیو کو یہ بات بہت چہو جاتی ہے دیو بولتا ہے کہ زائد تم بھول گئی ہو انہی سب باتوں کی وجہ سے آج ہمارا سلاکھ ہونے جا رہا ہے کیا میں تم کو خوش نہیں رکھتا تھا کیا میں تم کو پیار نہیں کرتا تھا دنیا کے ہر خوشی میں نے تم کو دی ہے تم آج اس طرح کہہ رہی ہو مجھے اب دوستو سمرن بھی بہت دکی ہوئی آتی ہے دیو کی بات سونتے اسے بھی لگتا ہے سائد اس میں میری بھی بہت بڑی گلتی ہے جو آج ہم دونوں الگ ہو رہے ہیں دوستو سمرن جوتی وہ دیو سے خونستی ہے کہ چلو کوئی بات نہیں ہٹاؤ یہ سب بات تم مجھے صرف ایک بات بتاؤ کہ تم نے اپنی حالت کے پیسے بنا لی تم اتنے دبلے پتلے پیسے ہو گئے تمہیں کیا ہو گیا تمہیں کچھ ہو تو نہیں گیا تبھی دیو بتاتا ہے کہ تمہیں یہ سب چیئے سے کیا مطلب ویسے لی کل آخری ڈیر ہے کل ہمارا تلاک ہو ہی جائے گا تبھی جو ہے سمرن بولتی ہے دوستو کہ کوئی بات نہیں وہ تو ہو ہی جائے گا تو کم سے کم تم اپنا دوپ اپنی تفلیق مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے تبھی دوستو دیو بولتا ہے کہ دیو تو سمرن میں بہت بیمار ہوں میری حالت بہت خراب ہے میں زیادہ زم کا مہمان نہیں ہوں تبھی سمرن بولتی ہے یہ ایسا کیا ہو گیا آپ کو دیو بتاتا ہے کہ مجھے جو ہے دلک کا پینسر ہو گیا ہے میں زیادہ زم نہیں جیوں گا تین مہینے تک دوکٹروں نے بتایا ہے کہ لاسٹ سٹیج تین مہینے بعد تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے تبھی دوستو سمرن جو ہے بہت 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 بہتی ہوتی ہے اور دیو کے ملے لگ کے رونے لگتی ہے اور بولتی ہے کہ ہم ویسے بھی اپنی زندگی بھی نہیں زی پائے ہیں ساہیدی کے تورند بعد جو ہے الگ ہو گئے چار سال سے ہم لوگ الگ ہیں اور جب اتنے دن بعد آج ہم پاس آئے ہیں تو تم مجھے ایسی خبر سنا رہے ہو جسے سنکے میں جیسے جی مر ہی گئی اب دوستو سمرن بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے وہ جو ہے دیو سے رونے لگتی ہے دیو بھی بہت دکھی ہو جاتا ہے اور وہ بھی رونے لگتا ہے دونوں جو ہے ایک دوسرے کے گلے لگتے روتے رہتے ہیں اب دوستو دیو بولتا ہے یہ تم کیا کروگی اب جو ہے تم ایسا کرو کہ کل جو ہے مجھ سے سلاگ لے لو اور اپنی سادھی کر لو اپنی اچھے سے زندگی بھی جاؤ اور مجھے بھول جاؤ سمرن بولتی ہے کہ دیکھو دیو تمہارے اچھے سامنے میں تمہیں تمہارے ساتھ تھی نہیں اب میں بھورے سامنے میں تمہارے ساتھ دینا چاہتے ہوں اور اب میں تم سے دور نہیں جاؤں اسم جتنے دن ہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے پاس رہوں گی مجھے کوئی سلاگ اولاد نہیں کہ یہ میں کل ساپ ساپ مانا کر دوں گی عدالت میں مجھے جنسے کوئی سلاگ نہیں دوستو تبھی دیو بولتا ہے کہ دیکھو سمرن تم اپنی زندگی سمت خیلو اپنی زندگی مت سراب کرو میں زیادہ جنسے کا مہمان نہیں کیا کرو گی اپنے زندگی سراب کرو تم اپنا گھر بساؤ اپنا اچھے زندگی گزارو تمہاری پوری عمر بانتی ہے دوستو سمرن دیو کا کوئی بھی پہنا نہیں مانتی ہے وہ بولتی ہے کہ کل خورت میں فیصلہ ہو جائے گا میں سنہ نے فیصلہ کر لیا میں تمہارے بورے سمیے تمہارا ساتھ نہیں چھوڑنے والی ہوں دوستو سمجھاتا ہے لیکن زمین کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اب دوستو دونوں بہت دوخی رہتے ہیں ساری رات بیٹی زمین روتی رہتی ہے صوبے ہو جاتی ہے تو اپنے اپنے گھر چلے آتے ہیں دوستو تیاری بنا کے صوبہ تک بجے اپنی اپنی فیمری والوں کے ساتھ میں دونوں لوگ کوٹ میں حاجیر ہو جاتے ہیں اب دوستو جف صاحب کاروائی شٹارٹ کر دیتے ہیں اب دوستو کیا ہوتا ہے کہ جف صاحب جو سے وہ دیو سے پونچتے ہیں کہ دیو تمہیں طلاق کیے دیو بولتا ہاتھ مجھے چیئے دوستو جف صاحب جو سیمرن سے پونچتے ہیں کہ تم نے کیا فیصل کیا سیمرن بولتی جف صاحب میں آپ کو بتاؤں میرے جی حضبین ہیں ان کو بلٹ کا پینسر ہے یہ زیادہ دن کے مہمان نہیں اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں تلاق نہیں دوں گی اور میں کی ہوئی زندگی جو ہے ان کی میں ان کے ساتھ بتانا چاہتے ہوں تو جس صاحب بھی سیمرن کی اس خیصلے سے بہت زیادہ خور ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم بہت بہت خیصلہ کیا ہے ہمارے جیسے انسان بہت کم بچے ہیں دنیا میں جو اس طرح برے وقت میں اپنے ساتھی ساتھ دیتے ہیں ساتھ جو سمرن کی فیملی والے تھے وہ سمرن کو بہت ڈانٹنے لگتے ہیں اور بولتے کہ جس جانتی ہو کہ اس کو بیعت مہمان نہیں تو اپنی زندگی کی خراب کر رہی ہے یہ تمہارا فیصلہ بہت غلط ہے سمرن چل لگتے ہوئے اپنے دھر والوں کو ڈانٹ دیتی ہے اور بولتی ہے کہ میری زندگی ہے اور سب کا اپنی زندگی جینے کا اضیقار ہے اور اپنا خود کا فیصلہ کرنے کاجکار ہے یہ میرا فیصلہ ہے میرا یہ فیصلہ ہے میں اتھی کے ساتھ رہوں گی جب تک ہوں جب سمرن بولتی ہے جب تک میرے پتی ہیں میں ساتھ ہی رہوں ہوں اب دوستو جس صاحب بھی بولتے ہیں کہ دیکھو یہاں کوٹ ہے یہاں حل لگ مت کرو میں فیصلہ جو سناوں گا اسی میں عمل کرنا ہوگا اب دوستو جس صاحب اپنا فیصلہ سناتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ان دونوں کا تلاق نہیں ہوگا یہ دونوں آج کے بعد ساتھ میں رہیں گے اور خوشی خوشی اپنی بچی ہوئی جندگی بیٹھائیں دوستو شمرن جو تھی دیو کے ساتھ سیدھ ہمارے ہر ایک ویڈیو کو نوٹیفی جاتا سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکتے دوستو کمنٹ میں آپ کہاں سے ہمارا ویڈیو دیکھتے یہ ضرور بتائیں تاکہ ہم اگلے ویڈیو میں آپ کمنٹ پڑ سکیں اور آپ کا نام بول سکیں چلیئے دوستو ملتے ہمارے